موسیقی یا اوکیجن یعنی اوکیجن آیا ہے تو دن کو یہاں اوکیجن بولتے ہیں موقع بولتے ہیں یا اس کا اوکیجن اور موقع سے جو بھی سبد بنتے ہیں اس کے حساب سے جو روی وار ہے روی وار کا مطلب ہوتا ہے روی مانے ہوتا ہے پالی کے اندر سن یعنی سورے یعنی یہ سورے وار ہو گیا سن کا ڈے ہو گیا اس کے بعد آتا ہے سوم وار یا چند وار سوم اور چند دونوں ہی مون کو بولتے ہیں چندر ماہ کو بولتے ہیں یہ چندر ماہ کے لیے نردہت کیا ہوا دن ہے یعنی ایک سورے کے نام پہ ہو گیا اور ایک چندر ماہ کے نام پہ ہو گیا پھر آتا ہے کجووار کجووار کا مطلب ہے جہاں بہت زیادہ منگل چیزیں ہوتی ہیں منگل کامنائے ہوتی ہیں بعد میں لوگوں نے اس کو منگل وار ہی بولنا شروع کیا اور یہ منگل وار ہو گیا منگل کامنائے اور منگل بہت ہی پرمک سبد ہے پالی کا کیونکہ سب ہی کے لیے جو اچھا بولا جاتا ہے وہ منگل کامنائے میں بولا جاتا ہے آپ کا منگل ہو آپ کا کلیان ہو پھر آتا ہے بدھ وار بدھ جو سبد آتا ہے اس کو بولتے ہیں جانکاری کا دن یعنی جانکاری لینے کا دن جانکاری دینے کا دن اس کو بدھ وار کے نام سے جانا جاتا ہے پھر آتا ہے گرو وار گرو کی بہت زیادہ یہاں یا برسپتی وار بھی بولتے ہیں اس کو بعد میں گرو وار کا مطلب ہے کہ جو ٹیچر ہے ٹیچر ڈے بولا جاتا ہے اس کو اس دن گرو کے بعد جانا ہے پوچھنا ہے آنا ہے جانا یہ گرو کا دن اس دن بولا جاتا ہے گرو وار اس کے بعد آتا ہے سکھ وار سکھ وار کا مطلب سکھ جو ہے وہ وائٹ کو بولتے ہیں یعنی کہ سفید کو بولتے ہیں ہو سکتا ہے ان دنوں سفید کپڑے کا چلن تھا کیونکہ سفید ہی کپڑا ہوا کرتا تھا تو سکھ مانے پالی میں ہوتا ہے سفید اور اس کو سکھ وار بولا جاتا ہے جہاں ڈبل سبد آتا ہے جیسے ورن آتا ہے تو ورن بولا گیا جہاں پرن آتا ہے تو پرن بولا گیا اور سکھ کو شکر کر دیا گیا آدھار ہے پالی میں نہیں ہوتا اس لیے اس کو بعد میں سنسکائد بھاسا میں سکھ کو شکر کر دیا اس کو سفید بولتے ہیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سنیوار شیئر سبد نہیں آتا اس لئے اس کو حانی نہ بولے سنیوار بولیں گے اور وہ بھی سک ہے سکر نہیں ہے سکر ہے تو سنیوار کا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں یہ بڑا سنکت ہے سنکت کا مطلب ہے بہت زیادہ پاس ہے تو یہاں جو سنی ہے سنی کا مطلب ہوتا ہے سنگ اور سنگ کا مطلب ہوتا ہے assembly یعنی سات اور assembly یعنی سنیوار کو سب لوگ assemble ہوتے تھے یہ assembly کا دن تھا اکھٹے ہونے کا دن تھا سنگ سنگ رہنے کا دن تھا سنیوار بہت ہی زیادہ مکھے سبد رہا ہے مکھے اوکیجن رہا ہے کیونکہ سنیوار کے دن سب ہی لوگوں کی اسیمبلی ہوتی ہے سنیوار کو سب لوگ ساتھ آتے ہیں اس لیے بھارت کا جو سمن سماج ہے وہ سنی کے لیے بہت زیادہ اچھک رہتا ہے کیونکہ سب پریوار سے سب محلے سے سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی سمسیاں کا نیواران کرتے ہیں یہ ستہ ہی یعنی ساپتہ ہی یعنی ستہ میں ایک بار آنے والی اسیمبلی کیا ٹائم ہوتا ہے اس لیے سنیوار یہاں کے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ رہا کہ جو ومن لوگ باہر سے آئے وہ سنیوار سے بہت ڈرہ کرتے تھے ان کو لگتا تھا کہ سنیوار آیا اور ان کی جان نکل گئی کیونکہ سنیوار کو اسیمبلی ہوتی تھی اور سارے آس پاس کے باتاروان کی گھٹناوں کی چرچہ ہوتی تھی تو ان کی جو انہوں نے ہتیاں کی ہیں جانوروں کی یا جہاں ید کیا ہے یا جہاں چھلکپٹ کیا ہے یا جہاں انہوں نے کبجہ کیا یا جہاں سے انہوں نے لڑائی لڑی وہ سارا وہاں ڈسکس ہوتا تھا اور وہ ساری باتیں وہاں آتی تھی اس لیے سنیوار کو وہ بہت زیادہ پرشان رہتے تھے آج بھی سنیوار کو خراب دن گھوشت کیا ہوا ہے یہ سنیوار کا خراب گھوشت اسی دن سے اسی سمیے سے پالی کے سمیے سے کیا ہوا ہے جب سنیوار کو سمن لوگوں کی اسمبلی میں وگن پہنچاتے تھے یا کھلٹ ڈالتے تھے اس لیے سمن لوگوں کو سنیوار کو پرانے سمیے کے حساب سے پرانی پالی کے حساب سے سبتہ میں ایک وار اپنے پریوار دوستے اور محلوں کے ساتھ میں ملنا چاہیے یہ بھگنوان بودھ نے بڑے اسپش روڈ روپ سے بتایا ہے کہ جو لوگ لگاتار آپس میں ملتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں سارا دکھ اور مصیبت پریسانی ان کی ہمیسا دور رہتی ہیں دھنیواد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں